اور بڑی اچھی انداز میں حضرت نے تخریف فرمائی اور بتایا کہ علم و عرفان کے سلطان ہیں عالی حضرت سبان اللہ بولیں گا آپ لو اچھا یہ محلے والے بھی بول دیں سبان اللہ اچھا یہ والے بھی بول دیں سبان اللہ علم و عرفان کے سلطان ہیں عالی حضرت ترس و تدریس میں زیشان ہیں عالی حضرت اور نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا صرف آندھی نہیں دوفان ہیں عالی حضرت صرف آنڈھی نہیں توفان ہے آلہ حضرت بات حضور عبی رفیق ملت سید نجیب حیدر مہرہ عبی کی چلی سید صاحب کی بات چل لی تھی جب سرکار تاج و شریعہ کا مثال باکمال ہوا تو ان سے کہا گیا کہ حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار تاج و شریعہ کی جنازے میں دس لاکھ لوگ تھے کہ تین لاکھ تھے کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ تھے تو سرکار نجیب میاں نے فرمایا تھا یہ پانچ لاکھ اور دس لاکھ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کتنی ویڑ پانچ لاکھ اور دس لاکھ کی تعداد تو ان لوگوں کی تھی جو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تاج و شریعہ کے جنازے میں کتنے لوگ آئے ہیں یہ تو ان کی تعداد تھی اب ایک شیر سنیں برند آواز سے تاج و شریعہ کے نام پر کہہ دیں سبان اللہ اچھا پیچھے والے بھی بھائی بولیں سبان اللہ ایک شاید نے کہا تھا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا دیدار کرنے اگر واقعی تاج و شریعہ کے دیوانیں بیٹھے ہوں انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاج و شریعہ نکل گیا دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاج و شریعہ نکل گیا جس سمت میرا تاج و شریعہ نکل گیا اور سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا سرکار اظہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا اور ایک شرور سن لے کہ سنیوں کی شان ہے اختر رزاخہ اظہری سنیوں کی شان ہے اختر رزاخہ اظہری وقت کے نومان ہیں اختر رزاخہ اظہری وقت کے نومان ہے اختر رزاخہ اظہری فخر اظہر کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہیے فخر اظہر کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہیے فخر ہندوستان ہے اختر رزاخہ اظہری بہت اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں وہ بہت اچھا میک بھولا ہے تھوڑی سی آواز اور بلا دیں تو بہت اچھا لگے گا آپ ممبر پاک پر دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان مقدر کا سکندر بھائی سعید اختر جوخل پوری تشریف فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں بہت اچھی آپ لوگوں کی سماتیں ہیں آئی انہی کو پیش کرتے ہیں چار مصر اوپڑیں گے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ آج کچھ لوگ پتہ نہیں بے وجہ بریلی سے علجتے ہیں بے وجہ آتے ہیں اور بریلی والوں سے علج جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہم ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتے بس ایک جواب دینا چاہتے ہیں کہ مت بریلی سے علج بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مت بریلی سے علج یہ بادیاں اڑ جائیں گی ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی مت بریلی سے علج یہ بادیاں اڑ جائیں گی ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی اور تاج شریعہ کی پلندی دیکھنے نکلے ہو تم آلہ حضرت کی پلندی دیکھنے نکلے ہو تم ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنا ٹوپیاں اڑ جائیں گی آئیے بلا تاخیر بندِ خدا امتِ مصطفیٰ شارعہ نے سننا سناخانِ مصطفیٰ مقدر کا سکندر بھائی سعید اختر جوکر پوری تشریف لا رہے ہیں اس تقبال یہ نار لگائیے ناری تکبیر ناری رسالہ آپ لوگ سوچتے ہوگا جو آتا ہے وہ ہاتھ کیوں اڑواتا ہے سبحان اللہ تو ہم زبان سے بھی بول سکتے ہیں لیکن جو مولوی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ شاعر صاحب بھی آئیں گے وہ کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ آخر یہ ہاتھ کیوں اڑواتے ہیں چار مصروں میں آپ سننیں بہت تیزی کے ساتھ کہا تک ایک شاعر نے کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نام سرکار پر ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ محشر یہ فرشتے بھی کبھا ہی دیں گے نام سرکار پر ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ محشر یہ فرشتے بھی کبھا ہی دیں گے آئیں آنے والی مہمان کس تقوال کریں نارئی تکبیر نارئی رسالہ نارئی خوشیہ مسلکِ آلہ حضرہ عشق محبت عشق محبت فیضانِ اولیاء اقرام نارئی تکبیر جشنِ جستارِ فضیلہ